اس بندے کا کام دنیا میں سب سے یونیک ہے جس میں اسے جنگلی جانوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے دراصل یہ کئی سالوں سے یہاں پر کام کر رہا ہے جس وجہ سے یہاں کی جانوری سے اچھی طرح جانتے ہیں اور اس پر حملہ نہیں کرتے اس کام کے لیے یہ لاکھوں روپے لیتا ہے اصل میں یہ وائلڈ اینیمل ملک فیڈر کی جوب ہے جس میں زوم میں موجود جانوں کو آرٹیفیشل دودھ پلانا ہوتا ہے جو کنارمل دودھ کے مقابلے میں زیادہ ہیلدی ہوتا ہے جانوں کے لیے سائنٹسٹ نئی نئی چیزیں بناتے رہتے ہیں جس سے وہ انہیں مزید نیوٹریشن دے سکیں جیسا کہ آج کل بہت سی جگہوں میں جانوں کو کھلانے کے لیے ایسے گھاس کو اگایا جا رہا ہے جو کہ قدرتی گھاس سے زیادہ ہیلدی ہے اس گھاس کو اگانے میں سات دن لگتے ہیں اسے اگانے میں کئی طرح کے قدرتی بیجوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور انہیں جلدی اگانے کے لیے خاص طرح کے کیمیکل کا بھی یوز کیا جاتا ہے جس کے ون ویک بعد یہ گھاس کچھ ایسی دیکھتی ہے اور جانوں کو کھلا دی جاتی ہے اس آدمی کو سپائیڈر کا ایک ایگ سیک ملتا ہے جو کہ مکمل طور پر ڈیویلپ ہو چکا ہے اب جب یہ آدمی سے کھولتا ہے تو اس میں سے کئی سارے سپائیڈر کے بچے باہر نکلتے ہیں اتنے چھوٹے ایگ سیک سے اتنے زیادہ سپائیڈر کا نکلنا واقعی انبلیویبل ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ سلوت ایک پتلی سی رسی پر بھی کمال کا بیلس بنا لیتا ہے کیونکہ ان کے مڑے ہوئے پنجے کافی مضبوط ہوتے ہیں جن کی ہیلپ سے یہ رسی کو مضبوطی سے جکڑ لیتے ہیں جیسے اس چیز کو کٹا جاتا ہے اس میں سے بہت سے لار رنگ کی بول نکلتی ہیں دوستو یہ کوئی بول نہیں ہے بلکہ ریڈ کیوئر ہیں جو کہ دنیا کے بڑے مچھلی کے انڈے مانے جاتے ہیں اور انہیں کافی مہنگی ڈشز تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دیکھو یہ ہے آرما ڈیلو گریل لیزر جو کہ خطرہ محسوس ہوتے ہی خود کو اس طرح گول شکل میں ڈھاپ لیتی ہے کیونکہ اس سے لگتا ہے اس طرح کی شکل بنانے سے اس کی جان بچ جائے گی